موسیقی 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 وہ ہے ایف ایسی بکس ریڈر ایف ایسی بکس ریڈر ایف ایسی بکس ریڈر ایف ایسی بکس ہوتی ہیں وہ بکس جو سپیشلی ڈیزائن کی جاتی ہیں پرنٹ ڈیسیبل لوگوں کے لیے اور ان بکس کے ماضحم سے ہم نالیج کین کرتے ہیں ڈیسی بکس ڈیسی ایک ہے ایک اٹرونیم جس کا فل فارم ہے ڈیجیٹل ایکسسیبل انفرمیشن ڈیجیٹل ایکسسیبل انفرمیشن سسٹم تھوڑا سا اوڑا سا اوڑا سا اوڑا ہو گیا پھر بات نہیں آپ کو تھوڑا سا اور ایکسپیلن کر دوں اس ورڈ کے بارے میں ڈی اے آئی ڈیجیٹل ایکسسیبل انفرمیشن ڈیس وائی سسٹم یہ ہے اس کا فل فارم ڈیجیٹل ایکسسیبل انفرمیشن سسٹم ڈیزی ڈیزی بکس کو ریڈ کرنے کے لیے ہوتا ہے ہمارا یہ سوفیر ڈیجیٹل کے نام سے یہ کہاں آتا ہے یہ جوز جب آپ انسٹالل کرتے ہیں تو جوز کے ساتھ میں یہ آپ کو ملے گا ڈیجیٹل کے نام سے ڈیجیٹل میں آپ ڈیجی بکس پڑھ سکتے ہیں ڈیجی بکس آئیں گی کہاں سے ڈیجی بکس ڈیجی بکس جوز کی اپنی ڈیجیٹل کی جو بکس ہوتی ہیں وہی بھی آپ کو مل جائیں گی FreedomScientific.com اس ویب سائٹ پر دوسری چیز آپ بک شیئر اس ویب سائٹ کی ممبرشپ لے کر یہاں سے ڈیجی بکس لے سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بچہارتے ہیں آپ کے بات ممبرشپ ہونی چاہیے ایک اور ویب سائٹ ہے learningallie.org اس ویب سائٹ پر جا کر بھی آپ ڈیجی بکس ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے سبسکرائبر ہیں چلی اب بات کرتے ہیں fs reader اوپن کیسے کیا جائے fs reader کو اوپن کرنے کے لئے آپ کو سب سے پہلے اپنے ڈیسٹاپ پر اس کا شورٹ کٹ ڈھونڈنا ہوگا ابھی میرے پاس اوپن ہے میں نے کلوز کر دیا چلی میں ڈیسٹاپ پر جاتا ہوں میرا کلوزر میرا کلوزر آلڑی fs reader پر ہے اگر آفیس ہر پر نہیں ہوتا ہے میں f پریس کر کے fs reader کو ڈھونڈ لوں گا چیسے کی یہ ہے fs reader کو سرچ کر سکتے ہیں fs reader کو سرچ کر سکتے ہیں fs r eader fs reader 3 fs reader 3 یہ مل گیا ایک اور طریقہ ہے fs reader کو اوپن کرنے کا jaws کے menu میں جانے کا پہلے اس کے بعد fs reader کو کیسے ڈھونڈنا ہے وہ میں آپ کو پتا تھا ہوں پہلے jaws کے menu میں جائیں گے وہاں سے ہم help اس menu میں جائیں گے وہاں training name کا ایک option آپ کو ملے گا اس پر enter کی پریس کرتے ہی launch ہو جانا چاہیے fs reader ابھی ہم یہ طریقہ بھی اور کیوں نہ اسی طریقے سے fs reader open کریں تو جب آپ fs reader open کریں گے تو آپ کو table of contents انس بھی open دکھائی دے گا وہ table of contents print and scientific کی books کا ہوتا ہے jaws context menu option sub menu میں نے jaws context sub menu open کر لیا ہے insert plus j پریس کر کے اور h پریس کروں میں یہاں پر training help میں آگیا ہوں میں training آگیا آئیے اور training پر enter کی پریس کرتے ہی enter menu bar leaving menu bar fs reader table of contents table of contents page 5 headings and 27 links یہ ہے fs reader 5 headings اور 27 links something something کچھ اس طرح کا بولا ہے اس کا مطلب ہے کہ fs reader کا view جو ہے html view جس میں navigate کرنا بہت ہی accessible ہے ابھی میں اسے بند کرتا ہوں اور ابھی آپ کو بتاتا ہوں fs reader میں آپ ڈیزی بکس پڑھیں گے تو ان ڈیزی بکس کو open کیا سے کریں گے ڈیزی بکس پڑھنے کے لیے آپ کو میں نے بتایا بکس کہاں کہاں سے ملیں گی learningali.org bookshare اور ایک website ہے freedomscientific.com جہاں پر آپ کو jaws کے جو help material ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے ڈیزی بکس کتنے پرکار کیا ہو سکتی ہے ڈیزی بکس ہوتی ہے ایک دو ہوتی ہے audio narrated books دوسری ہوتی ہے text only daisy books اور تیسری ہوتی ہے text along with audio narration books تینوں ہی پرکار کی books ہم fs reader کے درکت بڑھ سکتے ہیں ڈیزی بکس پڑھنے کا مطلب کیا ہے یہ آپ کو سوڑا سامنے سال جاؤں پھلا fs reader کے معادلے ہم سے آپ ڈیزی بکس میں navigation بڑھے ہی آسان طریقے سے کر سکتے ہیں جیسے ماللے جی کوئی audio books آپ کے پاس cassette پر ہوتی تھی پہلے تو کیا ہوتا تھا آپ نے cassette لگایا اور آپ صرف chapter by chapter navigate کر سکتے ہیں یا یوں کہے کہ سکتے تھے rewind یا forward کر کے اس میں بھی کیا ہوتا تھا کیا سیٹس خراب ہو جاتی تھی پھر ڈیز pen drive یا computer پر انگر الگ پر کر کے players ان میں کیا ہوتا ہے کہ آپ back forward وغیرہ بھی کر لیتے تھے یا pen drive یا سیڈیز کی بات کرنے تو اس میں آپ CD player پر اگر سنتے ہیں تو chapter by chapter navigation ہو سکتا تھا اس سے زیادہ کچھ نہیں لیکن Daisy player fs reader کی اگر بات کریں تو اس میں آپ word by word character by character sentence by sentence یا تھوڑا سا backward یا forward اور ساتھی ساتھ chapters by chapters navigate بھی کر سکتے ہیں books پر پر کل ملا کر سیدھے سیدھے شبدوں میں fs reader نے آسان کر دیا ہے Daisy books کو read کرنا ساتھ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ fs reader میں کوئی بھی ڈیزی بک اوپن کیسے کی جائے fs reader میں اوپن کرتا ہوں desktop پر جا کر اس پر fs reader پر میرا کارسر ہے میں اس پر enter کی پرس کرتا ہوں یہاں پر fs reader اس پر اس پر اس پر اوپن کرتے ہیں تو کنٹرل او پریس کریں گے یا فائل منیو میں جا کر کے اوپن یہاں پر دو چیزیں ہیں اوپن اور اوپن ٹیبل اف کنٹینٹس تو آپ کو اوپن والا اپشن چوز کرنا ہے جو کہ کنٹرل او پریس کر کے بھی آ سکتا ہے اور ٹریویو یہاں پر ملے گا اس سے آپ کو ایک بک اوپن کرنی ہوتی ہے میں ابھی ایک بک اوپن کرتا ہوں جو کہ میرے جی درائیو میں چلیے ہم ایک بک اوپن کرتا ہوں ابراہم لنکن کی ٹیسٹ آنلی ریزی بک ہے یہ اور اس میں آپ کو ٹیسٹ میں بتاؤں گا کس طرح سے آپ نیویگیٹ کر سکتے ہیں اور منیوز کا اوپیوک کر کے بھی آپ کو میں بتاؤں گا کہ اس میں منیوز میں کیا کیا آپشنز اویلیبل ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو بتاؤں کی کنٹرل او پریس کروں گا میں اور بک سرچ کروں گا کنٹرل او اوپن دائلوگ فائل نیم ایت کامو 0 item to set the value use the arrow keys or type the value alt plus n تائب کی پریس کر کے یا alt i پریس کر کے میں لک ان کالان کامو باکس میں جا سکتا ہوں تو میں یہاں alt i پریس کروں گا alt i look in کامو باکس my book share 7 of 7 to change the selection use the arrow key alt plus i already my book share اس فولڈر میں ہوں میں اس پر enter کی پریس کروں گا enter file name edit کامو 0 item tab files of type com to shift tab file and shift tab طول اللہ yeah altライ لگے … halt … 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 موسیقی میرا Abraham Lincoln والا folder مجھے مل گیا ہے میں اس پہ انٹر کی پیس کروں گا اور یہ بک مجھے ملی ہے میں اس پہ انٹر کی پیس کروں گا اچھا ایک چیز اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ جہاں سے آپ ریڈنگ کرنا سٹاپ کرتے ہیں وہیں پر جب نیشنے میں آپ اس سیلیکٹڈ بک کو آپ اپن کریں گے تو وہیں سے ریڈنگ کرنا آرم کرے گئی اچھا میں ابھی ٹاپ پر ہوں اس کے اور میں آپ کو بتاؤں گا یہاں پر سب سے پہلے جو fs reader ہے اس کا view سب سے پہلے fs reader میں سب سے اوپر ہوتا ہے title bar اس کے بعد ہوتا ہے menu bar اور اس کے بعد left اور right دو pane ہوتے ہیں left pane میں navigation pane ہوتا ہے یہاں پر attribute ہوتا ہے جہاں سے آپ کوئی بک جو آپ نے اوپن کی ہے اس کا کچھ چیپٹر یا لیسن سیلیکٹ کر سکتے ہیں پڑھنے کے لیے ڈریک لیے آپ اگر 23rd لیسن پر جانا چاہتے ہیں تو آپ اس navigation pane میں اسی 23rd لیسن کو ڈھون کر کے اس پر پہنچ سکتے ہیں اس کے بعد ایک ہوتا ہے document area right pane جو ہوتا ہے screen کا right side ہوتا ہے اس میں document ہوتا ہے پورا textual بھاگ ہوتا ہے document کا اور اس بھاگ میں document کا پورا text ہوگا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر آپ اگر کوئی audio narration ہے تو آپ اسے بھی سن سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا لیکن پلحال میرے سامنے ایک text book ہے جس میں already ایک book manager open کی ہے اس میں text ہی text ہے سارا کے سارا تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں tab کی سے move کریں گے یا کسی اور کی سے ہم move کریں گے arrow key سے سارے text پر اور ساتھی ساتھی HTML view ہے تو آپ heading by heading ایچ پریس کر کے move کر سکتے ہیں ریڈیو بٹن ساگ رہے ہیں تو R sorry A پریس کریں گے اگر آپ جوس 15 ہیں جیسے کہ میرے پاس ہے آہ ای ٹھنگ جوس 14 سے ہی یہ چیز لگ ہو چکی ہے تو مجھے اس بارے میں کنفرمیشن نہیں ہے آپ اس کے help میں جا کر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کیا footmarks ہیں اگر جوس 12 یا 11 آپ use کر رہے ہیں 11 اگر use کر رہے ہیں تو hopefully آپ کو use کرنی ہوگی جو traditional commands تھی پہلنے کی R for radio button کہ یہاں پر R for region A for radio button B for button F for forms H for headings اور tab کیسے links by links آپ navigate کر سکتے ہیں تو یہ چیز تھی navigation کو لے کر کے HTML view ہے تو accessible ہے read کرنا اور text آپ arrow keys کے through آپ پڑھ سکتے ہیں sentence by sentences word by word جس طرح سے آپ normal reading commands standard reading commands آپ use کرتے ہیں وہ ہی آپ کو یہاں پر بھی use کرنی ہے اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کی اس کے pane میں کس طرح سے navigate کریں گے دو pane ہوتے ہیں navigation pane اور document pane یا document area F6 key کا use کر کے آپ ان areas پہ navigate کر سکتے ہیں ابھی میں اگر F6 key یہاں پر پیس کروں F6 3 view unpopular voice 6 of 16 the move through or expand item use the arrow keys میں home key پیس کروں گا یہاں پر Home 10 days Abraham Lincoln by David Colbert open open ہے اور down arrow کی پیس کروں گا یہاں پر level 1 notice 1 of 16 level 1 notice down arrow down arrow contents اگر مجھے contents پر جانا ہے تو میں یہاں پر enter کی پیس کروں گا enter اور F6 key پیس کروں گا document area میں جانے کے لئے F6 contents heading level 1 contents heading level 1 اور down arrow سے contents اس کا پڑھ سکتا ہوں 3 length graphic image length introduction length denounced as unpatriotic for this length graphic length 3 heading level 1 contents okay content اور اب اس طرح سے contents میں پڑھ سکتا ہوں اور پھر F6 کی پیس کروں گا three view contents three of sixteen to move through or expand dialogue introduction alone unpopular voice unpopular voice the good fight good fight surprise candidate treason defeat emancipation emancipation میں اس میں جاتا ہوں اس پہ enter کی پیس کرتا ہوں اور F6 کی پیس کرتا ہوں F6 emancipation heading level 2 اب یہاں ڈاؤنروں کی سمیں ساری چیزیں پڑھ سکتا ہوں length Washington D.C. length for the union the war has not been going well most of Lincoln's generals have been a disappointment after battles at Boran and Shillo where confederates forces scored heavily feelings of doubt about the wisdom of the war are already being expressed in the north land یہاں پر آپ normal leading commands use کریں گے جیسے کہ میں نے down arrow کی اس کی اب آپ arrow use کروں گا forces scored heavily feelings of doubt about the wisdom of the war are already being expressed in the north for the union the war has not been going well most of Lincoln's land Washington D.C. یہاں پر letter by letter بھی آپ the war has not been going well so in HTML view میں ہم ہیں تو آپ headings کے لئے H press H press H press H press H اب میں links کے لئے tab کوئی link نہیں ہے اس طرح سے آپ move کر سکتے ہیں کو کوئی کوئی ریڈیو بٹن نہیں تو یہ HTML view جہاں پر ہم navigate کر سکتے ہیں HTML کمانڈ کے ساتھ اور ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں کوئی آپ ٹیکس اگر سرچ کرنا چاہتے ہیں تو سرچ کر سکتے ہیں Ctrl F ڑھ پریس کر کے آپ اس بک میں سرچ کر سکتے ہیں Ctrl F پریس کر کے ساتھی ساتھی ساتھ نیسٹ آئٹم سرچ کر سکتے ہیں F3 پریس کر کے شفٹ ایک 3 پریس کر کے آپ پریویس آئٹم کو سرچ کر سکتے ہیں ساتھی ساتھ آپ کے لئے جو دوسری کمانڈ ہیں اوڈیو بکس اگر آپ سنتے ہیں تا انہیں بھی آپ سنن سکتے ہیں آپ اگر افس ایسیور 3 یوز کر رہے ہیں میری طرح کر سکتے ہیں ہنڈی بکس ریڈ آپ کر سکتے ہیں جی ہاں میں آپ کو ایک ہنڈی بک پھر ریڈ کر کے دکھاتا ہوں یہاں پر ابھی ہم اس بک کو کلوز کریں گے اور میں آپ کو جیسے ہی بتا چکا ہوں کہ آپ جہاں آپ فنش کرتے ہیں کوئی بک ریڈ کرنا تو وہی سے نیکس تین جو آپ اپن کرتے ہیں وہ بک وہی سے ریڈ ہونا شروع ہوتی ہے پھر میں نئی بک اپن کسا ہوں کنٹرول او اپن ڈائلوگ فائل نیم موسیقی یہ میرے سکتے ہیں پارٹ 1 ہے اس کا یہ اور پانٹ کی اس کرتے ہیں اس میں ہنڈی کا ٹیسٹ بھی ہے اور اب لوڈ کرتے ہیں ہنڈی ٹیسٹ میں آپ پر اپ سکس کی پریس کروں گا ایک بڑی بھائی صاحب ڈو 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 ڈ پارچ پریکشہ ہیڈنگ لیول ڈو داؤن ایرو کیسے اسے پڑھ سکتے ہیں یا انسیٹ ڈاؤن ایرو کیسے بھی آپ اسے پڑھ سکتے ہیں دواربت کی ہیڈنگ لیول نادر شاہ کی سینہ نے دلی میں قتلے آم کا رکھا ہے پوانو ویرون گلیوں میں خون کی ندیاں بہہ ہی ہے پوانو ویرون چاروں طرف بھاہکار مچا ہوا ہے پوانو ویرون بازار بڑھ ہے پوانو ویرون دلی کے لوگ گھروں کے دواربت کیے جانے کی خیر منہ رہے ہیں پوانو ویرون کسی کی جان سلامت نہیں ہے پوانو ویرون کہیں گھروں میں آنگ لگی ہوئی ہے کہیں بازار لٹ رہا ہے کوئی کسی کی پھریاد نہیں سنتا پوانو ویرون بیسوں کی بیگ میں محلوں سے نکالی جا رہی ہے اور ان کی بے غرمتی کی جاتی ہے پوانو ویرون ایرانی سپاہیوں کی رکھتے پاسا کسی طرح نہیں بھتی پوانو ویرون مانا وحدہ کی قروتہ کچھوڑ تھا اور پیشہ چکھتا یہ آپ کو ہندی بک بھی اس میں پڑ سکتے ہیں میں نے آپ کو شوکر کے بتایا سیلیکٹر وائس پروفائل ابھی میں آپ کو ایک آڈیو نراتیڈ بک جو ہوتی ہے اسے اوپن کر کے بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کیا کیا ہے چلی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں ایک آڈیو بک اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں منیو اس کی کیا کیا option تھے میں نے مسئلے ویراتی کسی op کو ب tenants میں نے کسی کے بعد ہنم میں ڈیو بک میں نے کسی موضیィ ویر Bird رplementedly ٹی ڈیو ٹی ٹی ڈیو ٹی ٹی ڈیو ٹ valuable ٹی ٹی ٹ پی ٹی 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 ٹٔ ٹی 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 یہ بک اوپن ہو گئی ہے اور اس کی کمانڈ میں آپ کو بتاؤں گا کسی بھی بک کو پلے کرنے کے لیے اگر آپ جس جگہ پر ہیں اس بک کے وہاں سے اگر پلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کنٹرل پی پریس کر کے کنٹرل پی سے آپ پلے کریں گے کنٹرل پی میں بھی یہاں پر پریس کرتا بھی کنٹرل پی سے آپ پلے بھی کر سکتے ہیں کنٹرل پی سے آپ پاوز بھی کر سکتے ہیں چلیے کوئی اچھی سی ٹوپک دھونتے ہیں نا ایف سکس پیس کر کے افراد ہی سکتے ہیں نا ایف سکتے ہیں موسیقی 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 ایک ارثوں کے لئے جنگن کی طرحیں روشنی میں لائے گئے پینسٹ سے دوسری بار جاری ساماجی کارٹ کھٹ جنگنہ کی نظر کنٹول پی پریس کر کے میں نے اسے پاوس کرتے ہیں میں ابھی بھی نوٹ پیڈ میں ہوں اگر آپ کوئی پیچ اس طور پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو نومل کمانڈیوز کرنی ہوگی یعنی کی آلٹ ایف کی دبا کے آپ پھائیل منو میں جائیے وہاں سے پھر پرنٹ کا جو اپشن ہے وہاں پر اس پرنٹ اپشن کا یوز کریے یعنی کی جو نومل کمانڈ ہوتی مینیو میں جا کے جو راستہ ہوتا ہے لمبا والا راستہ مینیو میں جانا پھر مینیو میں پرنٹ کا اپشن دھوننا وہاں سے آپ پرنٹ کی کمانڈ دیکھ کر کہ آپ کوئی چیز پرنٹ کر سکتے ہیں اگر ایف ایس ریڈر رننگ ہے تو اگر ایف ایس ریڈر نہیں چل رہا ہے آپ نے آلٹ اپ 4 کیا ہوا ہے ایف ایس ریڈر بند ہے تو آپ کنٹرول پ پریس کر کے پرنٹ کر سکتے ہیں یہ آڈیو کی کمانڈ ہیں میں نے آپ کو بتایا ان کی کنٹرول پ پ کنٹرول کاما کنٹرول پل سٹاپ اور ساتھ ساتھ اگر آپ پلے کرتے وقت کنٹرول پریج آب پریج ڈاؤن کی کمانڈ در یوز کرتے ہیں تو سپیڈ آپ کی جو پڑھنے کی ہے وہ سکچویٹ ہوگی جیسے کی میں بھی کنٹرول پ پریس کرتا ہوں جہاں پر جو 1935 سرے دوسری بار باری سٹا کے آنکڑے کی طرح اور سوشنی میں لائے گئے اپنے انتراشتری گرہکوں کے لیے جن گرنے کے آنکڑوں کا فعورہ سیار کرنے والے ممبی سٹا پرنی کے بیشتے ہیں secure حروبہ ستا ستا تاکر ہے کنٹرل پیس ڈاؤن اس جنگرنہ کے آنکھروں کے مطابق کریب تین چوتھائی لوگ ابھی بھی گاؤں میں رہتے ہیں کریب پچھتر کی سدی رامین پریواروں میں سب سے ادھک کمائی کرنے والے سدستیوں کے عام دلی نورمال سپیڈ کرنے کے لیے کنٹرل شیفت ایم اور پاپ نیک رامین پریواروں کا ہی کوئی سدستی یہ تینوں کمانڈ آپ ایوز کر سکتے ہیں ایف ایسی ریڈر کے انوائرمنٹ میں آکھا ابھی اس طرح سے آپ ایوز کر سکتے ہیں ایف ایسی ریڈر کو اور اب آئیے اس کے منیوز اور ان کی جو الگ الگ چیزیں ہیں اس پر بھی ایک نظر میں نے آلٹ کی دبائی ہے اور آلٹ کی دبا کر کس کے منیو اپن ہو گیا میں ڈاون ایرو کی سے آپ اس کو دیکھوں گا 들어가 اوپن سے آپ کو پھر فائل اوپن کر سکتے ہیں اس کے منی میں کنٹرل پلس ج اس اس کا شورٹ کماڈ ہیں جس سے کہ آپ جو بکس آپ کے پاس نہیں ہوگی اسے آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور بکس جو جو آویلیبل ہیں بھی فیڈم سینٹیفک کے پاس اور ساری لسٹ بھی اس کے ساتھ میں ہوگی جس کے آپ اینٹر کریں گے اس کے بعد میں یہ ہوتا ہے کہ فاظ ی 4 آپشن آپ کرسکتے ہیں وہ یہاں پر شو ہوتی ہے جو بکس ریسنٹلی آپ نے اوپن کی ہوئی ہیں آپ تیکلی یہاں جا کر یہ بھی اوپن کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اور کونسی بک اوپن کی تھی اس کی بھی لیسٹ یہی ہے اگر میں یہاں پر انٹر کی پرس کرتا ہوں تو وہ بک اوپن ہو جائے گی جیسے کہ میں اگر یہاں پر انٹر کی پرس کرتا ہوں گا تو یہ بک اوپن ہو جائے گی یہی بک اوپن ہو گئی پھر ہم آلٹ کی دباتے ہیں اور رائٹ ارہو کی پرس کریں گے ریو مینو ڈاؤن ارہو کی پرس کریں گے اس میں آپ کو تھوڑا سامی چیز سمجھانا چاہوں گا یہ کی نیوگیشن پین ہے جو کی چیکت ہے سپوٹلائٹ چیکت سپوٹلائٹ چیکت سپوٹلائٹ چیکتنگ سپوٹلائٹ چیکتن سپوٹلائٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں جو بک آپ نے اوپن کی ہے اس کا ٹائٹل اس سپوٹلائٹ کی ترود دکھائی دیتا ہے اور وہ ہائیلائٹ ہوتا ہے جس سے یہ پتا چل جاتا ہے آپ نے اس وقت کونسی بک اوپن کی ہوئی ہے اپنے 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 پرس کریں گے اگر یہ نیوگیشن پین چیکت ہے تو آپ کی سکرین کے دو پارٹس ہو جائیں گے جس میں سے یہ رائٹ پارٹ میں آپ کی دوکمنٹ کا ٹیکس ہوگا اور لیٹ پارٹ میں نیوگیشن پین ہوگا جس میں ٹیویو ہوگا اگر آپ دوکمنٹ کی ٹیکس کو اور بھی زیادہ وائیڈ بیو میں دیکھنا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکرین پر کیول دوکمنٹ کا ٹیکس ہی ہو تو آپ اس نیوگیشن پین کو انچیک کر سکتے ہیں اینٹر کی پریس کر کے مینوگیشن پین چھانچیکو ہی آدیو مینو ہے جائے اس میں کنٹرول کیسے پلے اور پاوز دونوں چیزیں ہوتی ہیں سٹاپ اگر آپ سٹاپ کرنا چاہتے ہیں پلے کرتے ہوئے بک کو تو کنٹرول ایس پریس کریں گے اگر پاوز کرنا چاہتے ہیں تو کنٹرول پ پریس کریں گے rewind کے لیے r fast forward period unavailable f fast forward dot rate sub menu increase control plus page up unavailable i decrease control plus page normal control plus shift plus n increase control plus page up rate sub menu a play slash pause control plus p unavailable e یہ audio menu ہو گیا ہے writer اوپے رسکروں گا میں navigation menu bookmark sub menu e bookmark sub menu set bookmark control plus p f اگر آپ bookmark set کرنا چاہتے ہیں کسی جگہ پر جا کے ساپ control b پریس کریں گے ڈاؤنیر سے دیکھتے ہیں view bookmarks control plus k v اگر آپ set bookmarks کو دیکھنا چاہتے ہیں تو control plus k پریس کریں گے set bookmark bookmarks sub menu e go to page control plus g g اگر آپ کسی selected page پر جانا چاہتے ہیں book کے ساپ control g پریس کر کے page number type کر کے اس page پر جا سکتے ہیں search sub menu s search sub menu find control plus f find control plus f find control plus f find next f3 n find next f3 find previous shift plus f3 shift plus f3 find previous find control plus f search sub menu s down arrow bookmark sub menu e set bookmark bookmark search sub go to page control plus g g help menu getting started f1 g leaving menu notice heading left blank this accessible meeting heading left blank ہم اس میں bookmark کیسے بنائیں گے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے ہم ایک heading level 1 notice اسے selected page پر میں جاتا ہوں دیکھئے ctrl g ctrl g ctrl g blank heading blank heading heading level 1 okay page number پر نہیں جا رہا ہے کوئی بار نہیں ہم bookmark set کریں گے اس پر notice couplifor book introduction heading level third reason heading level two complete heading left emancipation heading left shall not perish heading level two victory heading level two victory اس heading پہ ہم bookmark set کریں گے ctrl 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 c c c length heading level victory menu bar view audio navigation n l a nav menu navigation menu bookmark set bookmark ctrl c s enter leaving menu set bookmark dialog enter name for this bookmark edit type text alt c enter name for this bookmark edit type text alt c 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 wyio d e c c c c c c d e c c d c c c c اس پر ہم بکمارک سیٹ کرتے ہیں ایک آلٹ کی پھنس کریں گے انٹر انٹر تو یہ ہوتا ہے بکمارک سبمنیوں اور بکمارک کا یوز اس طرح سے ہوتا ہے اور اس میں ہیلپ کا بھی سکتے ہیں دو آپشنز ہیں تو یہ دو چیزیں ہیں آپ ان دونوں ہی چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور اس کے طرح آپ ایف ایسیڈر کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ تھا ایف ایسیڈر کے بارے میں ایک چھوٹا سا اووریو کہ کس طرح سے آپ ایف ایسیڈر کو اپنے سسٹم پر یوز کر سکتے ہیں اور تیکسٹی پر آئیے اب ڈیسٹوپ کی دنیا سے باہر نکلتے ہیں اور چلتے ہیں موبائلز کی دنیا میں اور بات کرتے ہیں ایک انڈرویڈ اپلیکیشن کے بارے میں اور ٹیکسٹی پر ابھی جو اس اپ کی ہم ڈسکریشن کرنے والے ہیں اس اپ کو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ بھی ایک انڈرویڈ اپ ہے اور بہت ہی اچھا اپ ہے اگر ہم یوز کرنے کی کوشش کریں تو اچھول یہ ایک ریڈنگ اپ ہے تو جو لوگ پڑھنے کے بہت شوکین ہیں یا یوں کہیں کہ پڑھنے کا کیلہ جن کو ہیں ان کے لئے تو بہت ہی اچھا اپ ہے بلکہ وردان ثابیت ہو سکتا ہے اگر ہم یوز کریں اسے تو یوں کہیں کہ یہ اپکیشن پڑھتی ہی ہمارے لئے اپکیشن جو ہے ارگل ایک آرٹیکل پڑھتی ہی ہمارے لئے یہ جس اپکیشن کے پر میں میں چرچہ کر رہا ہوں زیادہ سسویں نہیں کروں گا ہاں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اپکیشن ہے ایک ایسی اپکیشن ہے جو انڈرویڈ فون میں موجود ٹیکسٹ کو ہمارے لئے لاؤڈلی ریڈ کرتا ہے اس کے طرح ہم الگ الگ آرٹیکلز پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی پڑھ اپکیشن ہے اور آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو سیمین فون پہ یہ لیکن انڈرویڈ فون پہ اس پڑھ اپکیشن کی مدد سے کوئی پڑھ اپکیشن ہے کوئی پڑھ اپکیشن ہے یہاں تک کہ اپکیشن ہے اگر آپ نے سیو کیا ہے کوئی ویب پیج آپ نے اپنے کمپیوٹر پر سیو کیا ہے تو وہ آپ اس اپکیشن کی مدد سے پڑھ سکتے ہیں خاص بات میں آپ کو یہ پتانا چاہوں گا اس اپ کی کہ اگر میں لیج آپ نے کوئی ایس ٹی ایم ایل ڈاکیمنٹ کھولا ہے اور اس میں چاہتا ہے انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہوم، اباوٹ، ٹرمز ان کنڈیشن، ٹرائیویسی اور اور جیسے کی لنکس ہوتی ہیں چیک بوکس ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں جو ہمارے لئے کوئی کام کے نہیں ہوتے ہیں پڑھتے سمیں بہت کام کے ہوتے ہیں کیونکہ کام ہوتا ہے نیوگیشن کرنا پیج پر ہمارے لئے نیوگیشن مارکس بنتے ہیں جب ہم ایک ویب پیج پر ہوتے ہیں لیکن ایک آرٹیکل پڑھتے سمیں ان کا ہمارے بیچ میں کیا کام ایک ترسیہ ایک 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 پوئنٹس لگتے ہیں ہمیں ایک ریڈنگ کے سمیں آپ کو اچھا سا آرٹیکل پڑھ رہے ہیں سپوس کہ جب ایک بہت اچھا سا رومانٹک آرٹیکل پڑھ رہے ہیں اس آرٹیکل کو پڑھتے پڑھتے ہیں آپ نے کمپیٹر بگر آپ ہیں تو انسٹ ڈاؤن ایرو پریس کیا پڑھ رہے ہیں پڑھتے جارہے ہیں اور اچانک سے بیچ میں ایڈز آگئے بہت سارے گوگل کے ایڈز آگئے یا اس کے ایڈز آگئے یا کچھ الگ 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 یا لنکس آگئے بیچ میں کچھ تو اس وجہ سے وہ آرٹیکل کو پڑھنا چھوڑا سا آنوئنگ سا لگتا ہے ایک مجھے شب نہیں مل رہا ہے بہت ہی چرسی مچنے لگتا ہے تو آپ کو جو الگ الگ چیزیں ہوتی آرٹیکل کی بیچ میں آرٹیکل کی اوپر نیچے ان کو ریمووو کر کے جو پیار ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پریزنٹ کرتا ہے اور پیار ٹیکسٹ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو آرٹیکل سننے کے مجھا ہی کچھ اور ہوتا ہے یہ کام کرتا ہے ہمارا اس کو یوز کیا سے کرتے ہیں پلائے سور سے آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں یہ جو ایپ ہیں آپ ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں ہائی پیونکس دوارہ ڈزائن کیا جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اس اپلیکشن کو اوپن کر کے آپ کیسے اسے اوپن کر سکتے ہیں یہ اس کا شورٹکٹ ہے تو یہ وہ ہے ایٹ ووائس ریڈالاؤٹ جس اپلیکشن کی پرے میں میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اور کیسے اس میں آرٹیکل پڑھتے ہیں آرٹیکل اس میں کیسے پڑھے جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں لیکن آپ کو یہ بھی یہ بتاؤں کہ اس میں آرٹیکل ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کیسے اس میں آرٹیکل جوڑ سکتے ہیں وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بار تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو اور آپ اس میں اچھے سے اس میں آرٹیکل آپ نے ریڈ کر سکیں ایڈ کر سکتے ہیں اس میں آپ کو بتاؤں کی کوئی آرٹیکل ریڈنگ لسٹ میں آرڈ کیسے کیا جاتا ہے یا کوئی آرٹیکل ہمارے وائس ویڈالاؤڈ میں سے کیا جاتا ہے مالی کوئی آرٹیکل آپ پیچ پر پڑھ رہے ہیں سیٹ ہے جس کو آپ سیٹ کرنا چاہتے ہیں آپ اسے پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اسے سیٹ کیسے کریں گے میں نے ودای کو ایک ویسیٹ کر رکھا ہے اور اس لپ سائٹ اس لپ سائٹ کا کنٹینٹ میں ابھی وائس فیڈ لاؤڈ میں شیئر کر کے اس سے سیو کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں یہاں سیلیکٹ آل کروں گا سیلیکٹ آل شیئر کروں گا میں سے شیئر کیا میں نے ایٹ وائس آلاؤڈ ریڈر کر سکیں اب اسے مہین سے ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈ وائس آلاؤڈ کر سکتے ہیں موسیقی 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 اب آپ جو ہائے سے save کرنے کے لئے اور اب میں نے اسے ٹلپ کر دیا ہے اب میں آپ کو بتاؤں سب سے اوپر آپشنز آتے ہیں کچھ منیو کا ہم نے بتایا تھا کہ منیوز ہوتے ہیں اوپر وہاں آپ کو چل رہا ہے اور ٹاپ اپ دے سکرین پہ مور اوپشن ہوتا ہے وہاں آپ کو کلک کرنا ہے آپ یہاں سے سیو کر سکتے ہیں جہاں پر بھی آپ کے ورڈ یا جس سینٹنس پر فوکس ہوتا ہے وائس ریل آوٹ کا اس سینٹنس کو اسے فائل نیم وہ چوز کرتا ہے یعنی آپ کوئی اور فوکس رہنا چاہتے ہیں تو آپ خود سے یہاں پر ٹائی بھی کر سکتے ہیں فائل نیم اثر وائز آپ اگر کچھ اور سینٹنس پر فوکس رہنا چاہتے ہیں تو ایکٹ ایڈیا میں نے آپ کو پتایا تھا بیچ میں ہوتا ہے وہاں پہ جا کے آپ اس سینٹنس کو یا پھر اس کو ڈھونڈیے اور وہاں جا کر آپ ڈبل ٹیپ ہولڈ کر کے لکھئے لانگ پرس کیجئے وہ چیز فوکس میں آ جائے گی اور وہ نام اس فائل کا ہو جائے گا اور یہ ریڈنگ لسٹ میں جا کے آپ اسے ایڈ بھی کر سکتے ہیں لسٹ میں آپ نے اسے ایڈ کیا ایڈ ہو گیا یہ اور اب آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں اور اوپن جیسے میں نے آپ کو بتایا جب آپ اوپن پڑھول ٹیپ کریں گے تو وہی بھی ایش ٹی میل فائل جب آپ مہا سے آپ نے کسی بھی فولٹر میں آپ نے لکھ کی ہو اسے براوز کر کے اپنے کر سکتے ہیں اور پڑ سکتے ہیں چاہے آپ نے دیسٹاپ سے اسے سیو کی ہو تو ابھی آپ اسے اپنے کر کے پڑ سکتے ہیں یا کوپی کر کے بھی آپ ٹیکس کو پیسٹ کر سکتے ہیں ایسے پڑھ بھی 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 سکتے ہیں میں پیسٹ ہو جائے گا آپ کو اور کچھ کرنے کی ضرورت نہیں اور پڑھنا بھی شروع کر دے گا ایڈیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے آپ مور اپشن کے نظر رکھنا سکتے ہیں بک مارکس کر سکتے ہیں یہاں لنک ڈروپ باکس ناؤ ریکارڈ ساؤنڈ فائل کا مطلب یہ کہ جو آپ ٹیکس اس میں پڑھ رہے ہیں فیلات وہ ایک ریکارڈنگ اس کی ہو جائے گی ساؤنڈ فائل کے روپ میں جسے آپ بات میں کبھی بھی آنڈ آڈیو فائل سن سکتے ہیں tools tutorial help Go as upgrade help tutorial tutorial اس کا tutorial ہے help میں اس کا help page ہوتا ہے جو آپ کو کسی پراؤزر میں کھولنا ہوتا ہے Apollo settings و الالالالالال اگر کی سیٹنگز ہیں record sound file and drop box now alert drop box synchronizing 3 merions and voice allowed reader سیٹنگز سیٹنگز میں رہتا ہوں کیا کہ چیز ہیں آپ یہاں سے سیٹنگز کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے کہاں پہ اس کو پاؤز ہونا ہے پڑتے ہوئے اور کہاں پہ پاؤز لیتے سمیں کہاں پہ اسے پاؤز لینا ہے اور کہاں سے اسے آٹومیٹکلی سٹارٹ کرنا ہے ریڈنگ اسی کیا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ جیسے آرٹیکل پیسٹ کریں اس میں یا شیئر کریں آرٹیکل کوئی بھی جو اپلکیشن ہے ویسے پڑھنا شروع کرے یا نہ کرے بائی دیفولٹ اپنے آپ پڑھنا شروع کر دیتی ہے کوئی بیٹکل آپ پیسٹ کر کے ہیں آپ سلیپ ٹائمر ایسے میں سیٹ کر سکتے ہیں اس سکرین پر کیا شو ہو یہ آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں ایسے آٹو لینگویج ریکنیشن کا اپسٹن چوز ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی سیلیکٹڈ لینگویج ہے جس میں آپ پارٹیکل پڑھتے ہیں تو اسے آپ یہاں پر ترکھ سکتے ہیں یہ آئیکن شیئرنگ کے لیے زوم کنٹرول کے لیے کانٹرول کے لیے کانٹرول کے لیے آپشن ہے درو باکس سکنگ کی سیٹنگ ہیں اسے آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ نے درو باکس بھی انسٹال کیا ہے آپ نے موبائل پر تو جو کسی آرٹیکل سیو کرتے ہیں وہ کس فولڈر میں جا کر سیو ہو یہ آپ یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جو سیٹنگ آس کرتے ہیں وہ کس فولڈر میں جا کر سیو ہو وہ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ کسی اور فولڈر میں بائی ڈیپولٹ یہ ہائی پیرینکس کے فولڈر میں سیو ہوتی ہے جو ڈیوائس سٹورج میں ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی اور فولڈر میں یہ سیو ہو تو آپ اسے سیو کر سکتے ہیں اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں جیسے کہ دیکھا ہوگا اپنے جوز میں دکھنری ہوتی ہے جس میں آپ اپنے سیٹی کا نام اپنے حساب سے انالز کر سکتے ہیں اپنا نام اپنے حساب سے انالز کر سکتے ہیں جوز سے اپنا کچھ اس واج سیزل اراؤڈ میں بھی آفشن ہوتا ہے تیٹیس سیٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ ٹی ٹی ایس چینج کر سکتے ہیں اپنا وائس ریڈ الاؤڈ کا جس کی ترہو آپ پڑھ رہے ہیں وائس ریڈ الاؤڈ کی مین سکرن پر رٹان ہونے کیلئے ایک دوستو یہ ہے اوہرال اوورویو of وائس ریڈ الاؤڈ اومیج آپ کو میری اور سے یہ اپ بہت اچھا لگا ہوگا یہ چیز جان کے آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور میری اور سے اب وقت ہوتا ہے ٹاٹا بابای کہنے کا آپ کو اور سنتے رہیے اپلائٹ آف لائف ریڈیو اڈان تو یہی ہمارا مقصد ہے کہ آپ انڈیپینڈنٹ بنیں اسی مقصد کے ساتھ آج کا شو یہی پر ہی مجھے روکنا ہوگا کیونکہ آج کی ٹوٹوریلز اسی کے ساتھ ہی یہی پر پورے ہوتے ہیں جی تو دوستو آج کے شو میں اتنا ہی تو دوستو آپ کو یہ شو کیسا لگا آپ ہمیں ضرور بتائیے گا ریڈیو اڈان کی ویب سائٹ www.radiodan.com پر وزٹ کیجے چھوٹا سا فیڈبیک کا فارم ہے اسے ضرور فل کیجے اور ساتھ ہی میں آپ ہمیں mail at radiodan.com پر mail بھی کر سکتے ہیں facebook کا page facebook group radio dan twitter at radio dan whatsapp group radio dan آپ join کر سکتے ہیں اور radio dan کی mailing list کو بھی join کر سکتے ہیں اور سب سے important آپ radio dan کا youtube channel ضرور سبسکرائب کیجے گا ریڈیو اڈان کے پرانے شوز ہم ٹائم ٹو ٹائم یہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ لسنرز کو شوز سننے میں دکت نہ آئے تو دوستو ہمیشہ سنتے رہے گا ریڈیو اڈان اور جاتے جاتے آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اگر آپ ٹکنالوجی ایکسپرٹ ہیں آپ کے پاس کچھ ٹوٹوریلز ہیں آپ لسنرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ریڈیو اڈان کی ایمیل آئی ڈی mail at radio ڈاٹ کوم پر آپ ہمیں ٹوٹوریلز سنڈ کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ کمیونکیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی ریکویسٹ mail at radio ڈاٹ کوم پر سنڈ کر سکتے ہیں مجھے یعنی جوتی مالک کو آپ دیجئے اجازت اگلے سبتہ کچھ اور ٹوٹوریلز کے ساتھ کچھ نیا بتانے کچھ نیا سکھانے پھر سے حاضر ہوں گی اسی radio station پر اسی سمئے یعنی کی ہر ویروا رات 9 بجے سے 10 بجے تک پروگرام ٹیک سٹی میں سنتے رہیے ریڈیو ڈان good night شب رات نمس دیں گے تُو بھی بریل میں لکھ لیتی یار کترے سال ہو گئے بریل کو ہاتھ لگائے جب سے کمپیوٹر آیا نا بریل کو تو چھوہ تک نہی مجھے یاد ہے کر لوں گی now i would like to call upon contestant number 4 جترے number آگیا all the west good morning everyone the topic of my speech is environment environment is the surrounding in which we live it is a source of life good or bad quality of social life depends upon the quality of our natural environment the need of um 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 kash aap ne samay par prail seekhli hoti to aaj itni parishaniyo ka samna na karna padhta brail is a key towards independent life for the blind radio radvara janit me jari